بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی اینڈ فرینڈز اور ایک زبردستی ریسیپی کنزہ فوٹ ڈائیری میں بنانے جا رہی ہوں بہت لی کوئیکلی ایزی ریسیپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت کم انگینٹ سے تیار ہو جاتی ہے اور سامر سپیشل ہے تو آپ دوپیر میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں بہ آسانی اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ سیرپ کر سکتے ہیں رائیتے کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ سیرپ کر سکتے ہیں تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے چار آلو لیے ہیں اور انہیں اچھے سے چلکا اتار کے کٹنگ کر لیا ہے اور آپ کی مرضی آپ اس کو کسی بھی شیو میں کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے ایک پتیلی لیے ہے کڑھائی لیے جو بھی لینا چاہیں آپ اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے آئل لیا ہے آئل کو اچھے سے ہم نے گرم کر لینا ہے اس کے بعد جو کٹنگ کیے ہوئے آلو تھے وہ اس کے اندر آئٹ کریں گے تمام آلووں کو میں نے آئل میں آئٹ کر دیا ہے اب اچھے سے ایک سے دو منٹ جو ہے ہم نے آلو کا سب فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد تقریباً ون ٹی سپون کے قریب زیرہ اس کے اندر آئٹ کریں گے تین سے چار منٹ اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کرنا ہے اور اس اسٹیج پہ ہم نے خوب اچھے سے چمچ چلانا ہے کیونکہ ہمارے آلو اگر گل جائیں گے اور چمچ چلائیں گے تو اس ٹائم آلو ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے اسٹارٹ میں اس کو اچھے سے چمچ چلا کے جو ہے فرائے کرنا ہے کچھ مسائلیں یہاں آئٹ کر رہی ہیں ٹو ٹی سپون کی قریب لال مچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون جو ہے سوڈ اس کے اندر آئٹ کیا ہے آئٹ کرنے کے بعد اس کو بہت لائٹلی فلیم پہ ہم نے چمچ چلاتے ہوئے اس کو ہرکا سا فرائے کرنا ہے اور فلیم کو ہم نے بہت لائٹ رکھنا ہے اگر ہم دیس فلیم کریں گے تو ہمارے آلو جل سکتے ہیں اور پتیلی بھی لگی سکتی ہے تو اس لئے ہم نے بہت لائٹلی فلیم پہ اس کو پکانا ہے دھکا دھاک کے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو پکائیں گے پھر چیک کریں گے اور پھر ہلکا سا چمچ چلائیں گے کیا ہمارے آلو گل گئے ہیں تو کافی حد تک ہمارے آلو جو ہیں گل چکے ہیں تو اس میں ہم دو انڈے ایڈ کریں گے انڈوں کو آپ ہلکا سا پھیٹ کے بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایسی ایڈ کر رہی ہوں اس کو خوب اچھے سے میکس کریں گے اور ہم نے اس طرح سے چمچ چلانا ہے کہ ہمارے آلو ٹوٹے نہیں بلکہ ہمارا انڈا جو ہے اچھے سے فرائے ہو جائے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب کالی میش لی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور جیسی ہم کالی میش ایڈ کریں گے ڈھکن ڈھاک دیں گے دو سے تین منٹ بعد ڈھکن کو ہٹائیں گے اور ہری میش ایڈ کریں گے دو ہری میشیں باری کٹنگ کر کے اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے اچھے سے میکس کریں گے بہت ہلکی آس سے کہ ہمارے آلو جو ہے وہ ٹوٹنا سکے دو سے تین ہر دھنیے کی ڈنڈی لی ہے جسے دھوک اچھے سے صاف کر لیا تھا اور پتے توڑ لیے تھے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی ڈلیشیز بہت ہی مزیدار ریسپی ہماری ریڈی ہے بہت جھٹ پڑ کوئی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی سے تیار ہونے والی ریسپی ہے اور سمر میں ہم دوپیر میں اس کو بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں رات میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ریسپی اپنے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا کہ نیکس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ